پہلے اگر کہیں تو جنرل فیض صاحب سے شروع کر لیتا ہے شروع کر رہے ہیں سر اب میں آج جا رہے ہیں وہ جو میڈیا دیکھ رہے تھے جو کچھ بھی ہو رہا تھا توپوں کے روخ خواب کی طرف ہے ایسا لگتا ہے جنرل فیض اور جنرل عمران خان تحریک انصاف ایسا لگتا ہے کہ یہ نتھی کر رہے ہیں سب کہ یہ ایک تھے رل کے کھیڈن ڈیئیسن سٹوپیڈ بات ہے بلکل ہی سٹوپیڈ بات ہے اس لیے کہ رل کے کھیڈن ڈیئیسن اور جوڑے بندیں نتھی کرن دی کوشش کر رہے ہیں کیا انہوں نے وہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے وہ پڑی نہیں آپ پڑنے سے کاثر ہیں اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے اور سپریم کورٹ نے لکھا اور ان کے ادارے نے ایک ایک ایکشن لیا ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں یہ ان کی ارگنیزشن کا انٹرنل معاملہ ہے سو آپ کو اس میں کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا کس چیز کا کنیکشن آپ تو اڈار ہونا تھا مطلب آپ کا خیال ہے آپ نے کبھی سنا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کسی لیٹنین جنرل سابق ڈی جی آئی سائٹ سر گراؤنڈ بریکنگ خبر ہے یہ کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا جنرل کوٹ مارشل شروع کر دیا گیا تو ایک آنٹ بھی جس جو نظر آ رہا نا جو نظر نہیں آ رہا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایک راستہ کھل رہا ہے کہ لیٹنین جنرلز کو بھی اگر اس طرح کوٹ مارشل کر رہے ہیں وہ اپنے ادارے کی چیزیں بہتر سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بہتر سمجھتے ہیں جو کیا انہوں نے کیا ان کا اپنا معاملہ ہے یہ اچھی روایت ہے کل ایسے ہو سکتا ہے مزید لوگوں کو دیکھیں وہ لوگ اپنے راستے سے ہٹے آئین اور قانون کی خلاف مرضی کریں چاہے وہ لیٹنین جنرلز ہوں کوئی بھی ہو سر کوئی بھی ہو جو اپنے ادارے کی رول سے بڑے چاہے وہ کسی پارٹی کی فیور میں بھی بڑے جس کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے لو نہیں ہو چاہیے چاہے وہ ہماری فیور میں بڑا یا ان کی فیور میں بڑے یا کسی کی فیور میں بڑے جو غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے وہ کل بھی غلط تھی آج بھی غلط ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں جہاں تک تو شیخ صاحب کی یہ بات ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ادارے کا یہ ایک انٹرنل میٹر ہے نہ ہی یہ گورنمنٹ کی کسی ڈیریکشن پہ اور نہ ہی ہماری کوئی خواہش پہ نہ ان کی خواہش پہ بارڈی خواہش تے کوئی کچھ نہیں جا کردہ ایک پلیخہ کسی نے نہیں ہونا چاہیے ساڑے گل پوچھ کے ہو رہے ہوں یہ تو انہوں بھی پتہ ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا پیچھے ساڑ پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے on a serious note مزاگ اپنی جگہ لیکن حقیقت بات ایک تو یہ ہے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جنرل فیض حمید کا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر مبینہ طور پر بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے لیکن اس کے اوپر خرفتاری نہیں ہوئی ہے نہیں میں ارز کر رہا نہ سزا نہ کوٹ مارشل اس اسیشو پر میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بھی فون کرتے رہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پارٹی جوائن کریں نہ جوائن کریں صحیح ہے شیخ صاحب صحیح ہے صرف اچھا نو کومنٹ نو کومنٹ میں پولٹیکل بات کر رہا ہوں آپ نے چونکہ سوال کی ہے لہذا آپ ٹیکنیکل بات تو ادارہ جانے یا جو کورٹ مارشل کی بات آپ کر رہے ہیں تو اسی اکومت کوئی تاہو نہیں پتا رہا نہیں گومنٹ کے کہنے کے اوپر یہ کورٹ مارشل نہیں ہوتے ہوتے ہیں یہ فوج کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں فوج کے کہنے پر حکومت کے کہنے پر نہیں ہوتے ہیں آپ کو تو اسی نئے گریمانسز تھے حکومت حکومت گریمانسز تو وہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اچھا یار ایک طرف کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کے سیولیاں نہیں پڑھے آ جاندہ تو میں تو دی گلہ کیوں کر دے ہو نہیں میں نے نہیں کیا پوچھ لو کہ تو باڑے کہنے تھے جناب بندے پڑھے جا رہے ہیں باڑی پوری پارٹی کہنے دیئے کہ گورمنٹ بڑی زیادتی کر رہی ہے جناب روز گرفتاریاں ہو رہی ہے اور فلاں فلاں وہ جی رسیولیاں میں ذکر کر رہے ہیں نہیں ہمیں تو روز گلہ کرتے ہیں ہمیں گلے سنتے بھی ہیں رزول بھی کرتے ہیں امروز کہ عاجی امتактерہ صاحب کا پتا چلا جی وہ گرفتار ہوائے ہیں اور اس کے بعد پتا چلا جی کہ وہ ائرپورٹ سے گرفتار ہوئے ہیں نہیں 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 پہلے گرفتار ہوئے پھر گرفتار ہو اس کے بعد پتا چلا کہ ان کے ساتھی ان کو نامعلوم مقام سے پخش کر کے لے گئے ہیں اور آپ نے یہ بات مان لی مانی نہیں تو مانی've مانی نہیں لیکن بعد میں سچ صابت ہوئی کہ آجی صاحب ائرپورٹ سے گرفتار ہو رہے ہیں جس بندے دا ایکجنٹ کنٹرول لسٹن آئے جس بندے دا پاسپورٹ ہو دے کول نہیں ہے وہ بھاگتا ہوا ملتان ائرپورٹ سے گرفتار ہو گیا اس کی ائرپورٹ پہنچ گیا اس نے کہا میں منت پر نہ کروں گا بغیر پاسپورٹ کی مجھے بیٹھنے دیں گے بلے بلے سے کمت دی پاس تھا کیا کریں وہ پھر جیناں لے ہونے 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 جتا ہونے وہ کوئی لاری ایڈے تو نہیں گیا نا ائرپورٹ گیا تھا جس کا مطلب ہی ہے ویسے وہ ایک مثال ان کے ایک ساتھی ہیں اسلامباد کی ہیں جو بکیر خان صاحب آپ کو یاد ہوگا ان کو بھی ان کے ساتھی تھانے سے تھوڑا کے لے کہا ہوتا ہے پاکستان میں ہو جاتا ہوتا ہے کبھی کہا کہنا مثال موجود ہے ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے ان کی حکومت میں سب کچھ ہو سکتا ہے ان کی حکومت میں کوئی بائید نہیں ہے سب کچھ ہو سکتا ہے جتنا اتنا نہیں ہو رہا کم ہو رہا لیکن آپ کی حکومتوں میں ہیروینیں بھی پڑتی رہی ہیں یہ نہ کریں یہ کام اس نویت پر کوئی نہیں گیا لیکن آپ بھی ہر بندے نے اپنی ہائٹس چیز دی ہیں اپنی جاربان کی ہائٹس چیز دی ہیں آپ نے بھی ہیروین یاد کری پنجاب کے اندر جو ہزاروں کیسز ہیں ان میں ہمارے سیکڑوں ایسے ورکرز موجود ہیں ہمارے ایم ایم پی کے امیدوار جل میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پہ الزام لگایا گیا کہ یہ منشیات کے تو یہ روایت انہوں نے برقرار رکھتی ہے ایڈے چنگے بندے بھی کوئی نہیں جے سارا کام کیتا نا نے مسئلہ یہ کہ پرانی غلطیاں دوراتے ہیں نئے غلطی کرنا کوئی نہیں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ کیس موجود ہے نا ایک طریقہ کار موجود ہے